موسیقی 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 باقی ان جو پارٹی کے لوگ ہیں جو پارٹی کے نیتہ ہیں جو کارکتہ ہیں جو کام کے کابل ہے ان کو آگے بڑھائے جائے اور آپ کو ایک بہت بڑی کبر یہاں پر میں بتاؤں گا میرے پاس جو ریپورٹ ہے اس کے جڑی دیکھیں بی جے پی کی طرف سے ایک پوشٹر جو ہے بقاعدہ جاری کیا گیا اور دیکھیں پوشٹر کی اگر میں بات کروں تو سہارہ ویدان سبا سے لوگ پر یہ امیتوار جو ہیں ڈاکٹر رتن لال جانٹ جی ہیں ان کا پوشٹر جو ہے بقاعدہ جاری کیا گیا تھا اور اس پوشٹر میں دیکھیں کون کون ہے پی ام نریندر موڈی ہے جے پی نڈا ہے اس کے بعد پی جے پی کے بہت بڑے بڑے نیتہ تو موجود ہے لیکن وسندرہ راجے گائے اب نظر آ رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وسندرہ راجے سے اب ان کی پارٹی کے لوگ ان کے ہی قریبی لوگ اب کنارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تو سہارہ سیٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر جو پوشٹر لگائیے اس کے علاوہ دو انہیں سیٹوں کے بھی ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر امچناؤں انہیں وہاں پر بھی بقاعدہ بی جے پی کی طرف سے پوشٹر لگائے گئے اور اس پوشٹر میں بھی وسندرہ راجے کہیں بھی نظر نہیں آئے یعنی کہ اب بی جے پی یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو وسندرہ راجے ہیں جو گھٹباجی انہوں نے بی جے پی میں رہتے ہوئے شروع کی جس طرح سے انہوں نے اپنی ایک نئی پاری شروعات کرنے کی جو کوشش کی یہ خبر جب پارٹی آلہ کمان کو لگی تو پارٹی آلہ کمان بھی وسندرہ اور ان کے سمرد کو سے ناراض دکھے اور کہیں نہ کہیں ناراض کیا پوشٹر کے جریے دیکھنے کو مل رہی ہے پوشٹر سے وسندرہ راجے کا غائب ہونا یعنی کہ پارٹی وسندرہ کو یہ احساس دلانا چاہتی ہے کہ جو کام انہوں نے مکہ منتری رہتے ہوئے نہیں کیا اس کا بکتان بی جے پی کو کرنا پڑ رہا ہے اور یہی وجہ رہی ہے کہ جس طرح سے وسندرہ راجے کی وجہ سے راجستان میں بی جے پی چناؤ ہار گئی تھی اس کا فائدہ کانگریس پارٹی کو ملا تو اب بی جے پی جو ہے وسندرہ راجے کو پوری طرح سے گائب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی کہ دھیرے دھیرے اب وسندرہ راجے کو احساس دلائے جا رہا ہے کہ اب بی جے پی سے انہیں باہر کا راستہ دکھائے جائے گا بقاعدہ پوشٹر جو ہے وہ آپ دیکھ بھی رہوں گے یہ بقاعدہ پوشٹر آپ کے ٹیلی ویجن سکرین پر چل بھی رہا ہے اور جس میں صاف طور پر دکھائی بھی دے رہا ہے کہ کس طرح سے بہت سارے بی جے پی کی نیتہ موجود ہیں پوشٹر کے اندر راتن لال جانٹ ہے تو وہیں دیکھئے یہ پوشٹر بھی ہے جس میں دیپتی مہیشوری ہے اور بہت سارے بی جے پی کی نیتہ ہے لیکن وسندرہ راجے نظر نہیں آ رہے تو کل ملا کر آپ یہ سمجھئے کہ وسندرہ راجے کو اب باہر کا راستہ پارٹی علا کمان دکھا رہی ہے پوشٹر میں نہ ہونا یعنی کہ بی جے پی کے جو اپنے نیتہ ہے بی جے پی کے جو نیتہ ہے وہ راجستان کے اندر جو بڑے لیڈر ہے وہ اب وسندرہ راجے کو گائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ اب بی جے پی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے وسندرہ راجے کو اور وسندرہ راجے دھیرے دھیرے اب گائب ہوتی ہوئی نظر آ رہی کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے سمجھے میں وسندرہ راجے پوری طرح سے گائب ہو جائے اور اگر بات کی جائے تو وسندرہ راجے کی جگہ کسی اور کو بڑی ذمہ داری راجستان میں سواپ دی جائے اس وقت راجستان کی میں بات کروں تو راجستان میں بی جے پی کے اندر بھی خوب گوہ آسان مچا ہوا ہے جس طرح سے وسندرہ راجے نے اپنے گھٹ کے ساتھ مل کر ایک الگ رنیتی اپنائی جس طرح سے وسندرہ راجے نے اپنے نئے گھٹ کو تیار کیا اور اس کے علاوہ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد جو بی جے پی میں انترکلا شروع ہوئی یہ ساری خبر جب پارٹی آلکمان کو لگی تو پارٹی آلکمان بہت زیادہ آکروشد بھی نظر آئی اور کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ تائی کیا کہ اب وسندرہ راجے سے مل کر یہ ساری چیزوں کو سلجھانا پڑے گا کیونکہ وسندرہ راجے کی یہ کٹباجی بی جے پی کے لئے مشکلے راجستان میں کھڑی کر رہی تھی حالانکہ پارٹی آلکمان نے وسندرہ سے جب ملاقات کی تھی اور بہت ساری چیزیں اس میں ہوئی ملاقات کے دوران اور وسندرہ راجے کو سمجھائے بھی گیا تو ایسے میں اب لگ رہا ہے کہ شاید وسندرہ راجے کی جگہ اب کسی اور کو جو ہے وہ راجستان کی بڑی ذمہ داری بھی دی جائے گی اور وسندرہ راجے کا کہیں نہ کہیں گائب ہونا ان اپچناؤں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب وسندرہ راجے کو آرام کرنے کے لئے بیٹھا دیا گیا ہے یعنی کہ اب ان کی جگہ راجستان میں بی جے پی کے اندر بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ پارٹی نے بڑی ذمہ داریاں وسندرہ کو دی مکھ منتری رہی بقائدہ راجستان کی لیکن راجستان کی مکھ منتری رہتے ہوئے بھی انہوں نے کام نہیں کیا وہاں کے لوگوں سے نہیں جڑی اور بہت سارے ایسے مددے رہے جیسے بیروجگاری کا مددہ سکشہ کا مددہ سواسٹھ کا مددہ اور اتنا ہی نہیں گوجر سمودائیوں کے لئے بھی جو کام نہیں کیا اس سے بھی بہت زیادہ ناراض نظر آئے گوجر سمودائی کے لوگ اور ان سمودائی کے لوگ وہاں کے جنتا وہاں کے ووٹر اور دیکھئے اب آپ کو میں یہاں پر یہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے جب راجستان میں ویدان سوا چناؤ ہوئے تو گوجر سمودائیوں کے لوگوں نے ایک ساتھ اکھٹا ہو کر کانگریس کو ووٹ کیا کیونکہ سچین پائلٹ گوجر کوئے بہت بڑی نیتا ہے اور گوجر سمودائیوں میں بہت اچھی ان کی پیٹ ہے بہت اچھی ان کی وہاں پر اٹھنا بیٹنا ہے جسے کہا جائے تو یہی وجہ رہی کہ اپنے نیتا سچین پائلٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے گوجر سمودائی کے لوگ سچین کے ساتھ نظر آئے اور انہوں نے دبا دب طریقے سے کانگریس کو ووٹ کیا تھا تو یعنی کہ وسندرہ راجے وسندرہ راجے کے ساتھ تو وہ گئے تھے لیکن وہاں پر جب فائدہ نہیں ملا اور انہیں سچین پائلٹ کے اندر اپنا نیتا دکھائی دیا تو ظاہر تھی بات ہے کہ وہ سچین پائلٹ کی طرف چل پڑے حالانکہ اگر ہم بات کریں کہ سچین پائلٹ کے استطی راجستان میں فلحال کمجور کر دی گئی تھی اور کمجور کرنے والے تھے وہیں کے مکہ منتری اشوک گہلوت جب راجستان میں کانگریس کی سرکار بنی تو ایسے میں ڈر لگا اشوک گہلوت کو کہ جس طرح سے گوجر سمودائیوں میں سچین پائلٹ کی اچھی لوگ پریدہ ہے اور جس طرح سے گوجر سمودائی کہ لوگ بڑھ چڑھ کر سچین کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ اشوک گہلوت کو بات کھٹک گئی اور ایسے میں اشوک گہلوت اور سچین پائلٹ کے بیچ تب سے انبن اور زیادہ دیکھنے کو ملی حالانکہ اگر ہم بات کریں تو سچین پائلٹ جو ناراض ہو گئے تھے اس سوئے ان کو ڈیپٹی سی ام کا پت بھی دیا گیا تھا لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو وہ کھیول ایک نام ماتر کا پت تھا کیونکہ سچین پائلٹ ڈیپٹی سی ام رہتے ہوئے بھی کام نہیں کر پا رہے تھے اور انہوں نے ڈیپٹی سی ام کا پت بھی چھوڑ دیا تو ہم یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اب بی جے پی وسندرہ راجے کو کنارے لگا رہی ہے اور گوجر سمودائیوں کو لوگوں کا جو سچین پائلٹ کے طرف رکھ کرنا ان کی لوگ پریہتہ بڑھنا یعنی اب وہ سیدھا سیدھا سچین پائلٹ کے ساتھ جڑ رہے ہے راجستان کی جنتہ سچین پائلٹ کے ساتھ جڑ رہی ہے اور جہاں بھی سچین پائلٹ جاتے ہیں جن سبح کرتے ہیں ریلی کرتے ہیں کیونکہ ایک کی آواز وہاں گونچتی ہے سچین پائلٹ جندہ واد سچین پائلٹ جندہ واد اس کا مطلب یہ ہے کہ اب راجستان کی جنتہ سچین پائلٹ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور وہ چاہ رہی کہ سچین پائلٹ کو نئی ذمہ داری راجستان کے اندر دی جانی چاہیے فیلال کے لیے آج مجھے جاجت دیجئے نمشکار